السلام علیکم صدا خوش رہے ہیں اور پھولو کی طرح مسکراتے رہیں جی آپ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جرمنی میں کیسے لوگ جو اپنا کوڑا ہوتا ہے بینے کم اشکلائی سو فورٹ بائٹی ہے اکھرے جی ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹا میرا جو ہے کیا کہتے ہیں کوڑے کے جو ٹوکرے ہیں جرمنی میں ہوتے ہیں یہ کیسے اس کو باری باری اس میں یہ جو گاند ہے وہ ڈالتا ہے یہ جو بریمین تیزے شاو محمد تیزے یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ جو پیاز کٹا ہوا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں ڈالتے ہیں یہ سرنگ کا ہوتا ہے برون رنگ کا تو اس کے بعد میں یہ دیکھاؤں گا پہچو بینے دماغ ہے سابا اس کے بعد میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ یہ کالے رنگ کا بوکس اس میں نا نا بینے تیزے اندرے دیرے تیزے تیزے تیزی شویر کانسو نیک سوڑا یہ دیکھیں اس کے اندر جو دوسرا گاند ہوتا ہے ہمارا کوئی خراب چیز یا بغیرہ اس میں وہ ڈالتے ہیں تو وہ جو پیچھے پڑا ہوا ہے وہ دیکھیں اس میں ہم جو پیپر ہوتے ہیں یعنی کہ گتہ ہوتا ہے بغیرہ اس میں یہ ڈالتے ہیں یہ جو ہرا بکس ہے اس میں ہم یہ سابا بات ہے اس ماخر یہ دیکھیں یہ جو گتے کی چیزیں یہاں پر ڈالتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھیں ابھی اس کو بند کریں گے اس سے ماخر یہ دیکھیں دیکھیں ہو تو بند کریں گے گرہ چھوپر گرہ چھوپر جو گرہ چھوپر زیادہ چھوپر بدون پس ہیں گرہ چھوپر گرہ چھوپر گرہ چھوپر گہ چھوپر یہ سب لوگ یہاں پر گاند ہوتا ہے جو گھر کا اس میں ڈالتے ہیں یعنی کہ مختلف طرح کا گاند ہوتا ہے تو اس طرح یہ جرمیاں کا طریقہ ہے اور ہر کفتے میں ایک دفعہ جو گھاڑی ہوتی ہے وہ آتی ہے اور لے کے جاتی ہے یہ میرا بیٹا بھی گراج جو ہے وہ کھور رہا ہے یہ آٹوماٹک ہے اس کے ساتھ جو چاوی ہوتی ہے وہ اس سے اوپن کرتے ہیں اس کو یہ ماں خیش پاچھو لاس دے سٹیور نکس میں نے انزے پلاسٹی مول مہنوی رائیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری کارڈیاں یہ میری وائف کی ہے وہ سامنے جو ہے وہ میری ساسو ماں کی ہے اور یہ جو اندر ہے یہ میری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ابھی میں لائٹ چلاتا ہوں وہ میرا بیٹا ہے ابھی جو پلاسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں جو پلاسٹی کا گاند ہوتا ہے وہ اس طرح کا اس طرح کا شاپر ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیلے رنگا گل بے ساک کہتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سٹینڈ ہوتا ہے اس کے اندر یہ لگاتے ہیں اور یہ سارا پلاسٹی کا گاند اس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں میرا بیٹا ڈال رہا ہے یہ میرا چھوٹا سا ورک شاپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد یہ باہر سے جرمنے کا منزل آج بارش ہو رہی ہے یہاں پر ہلکی ہلکی سارتی ہے بارش ہو رہی ہے یہ گراج پر کریں جی میرا یہ گراج ہے میرا یہاں پر میری میری وائف کی گاڑی کھڑی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے مسالہ کیا یہ پیاد ہے اور اس میں میں نے تماتے ڈالے ہیں تھوڑی حلدی مرچ تو میں ابھی اپنے کھانا تیار کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں یہ چیک اٹھ سکتے ہیں یہ مسالہ زبردست مسالہ ہے کھڑی مسالہ اس کو بہتے ہیں تھوڑی سی مرچ چاہ دی تھوڑی سی کیا کہتے ہیں حلدی ڈالی اور پیاد اور ٹھماٹر یہ دیکھیں کیسا نظر آ رہا ہے زبردست نظر آ رہا ہے میں نے مجھے بروک لگی تھی میں نے سوچے کچھ کھانے کے لیے بناتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ اس طرح پالک ہے یہ پالک یہاں صرف کھار پالک میں ہوتی ہے جیسے کہ پیکٹ میں تھیار ہوتی ہے صرف آپ نے گرم کرنی ہوتی ہے تو آپ نے ایڈ کروں گا یہ پالک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے گرم کیا ہے ایک برطن میں اور آپ نے اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کے مجھے چاہیے ہیں پھر مصالہ جے گنایا میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں بروک سوکت م criminal میں نے اپنی بیگم سے پوچھے آپ کو بھی چاہیے سکتی وہ کہہ رہی تھی نہیں مجھے نہیں چاہیے میں نے کھا لیا لیکن یہ لوگ مسالے کے بغیر زہرہ تار پالک کھاتے ہیں ہم تو مسائلہ بناتے ہیں ہمیں تھوڑی مرچ چاہیے زہرہ مرچ میں بھی کھاتا ہوں لیکن مسائلہ تھوڑا میں لائے کرتا ہوں تو اس طرح میں نے یہ مسائلہ بنایا ہوا تھا اس میں اس کو ائر کا دیا تو اب اس کو مکس کروں گا یہ بکھاتا ہوں آپ کو میں یہ میری پاگ رہلی ہو رہی ہے کیونکہ زہرہ مرچ میں بھی کھا سکتا لیکن یہ تو بالکل ہی کام کرتے ہیں انہوں نے بھی مرچ دالی ہوئی ہے لیکن بہت کام یہ کھالی مرچ چکھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں اور اس کو میں چار پنچ پانچ منٹ ایسی کو پکاؤں گا اور یہ پک جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو میری رائے سکھاتا ہوں یہ بھی رہلی ہے میں پچھلی دعا بتایا تھا یہ زبردست طریقہ ہے جلدی پکانے کا اور جلدی کھانے کا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس طرح پکائیں تو انشاءاللہ آپ اپنا ٹائم سے افکاسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنڈے اور یہ آلو کے بنی ہوئے یہ چپس اور اس کے ساتھ پالک اور چاول اس طرح نظر آ رہے ہیں اب یہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں یہ زبردست ٹیسٹی زبردست بہت ہی اچھا دیکھا ہے جو میں نے پالک بنائی ہے جرمنی میں اسپنا کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ آنڈے آنڈے کو یہ آئر کہتے ہیں یہاں پہ اور وہ جو آلو کے بنے ہوتے ہیں وہ زبردست سب کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں جی ابھی میں آپ کو نیکولاس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی نیکولاس بہت Kita temporary بہت بہت بگو بہت بہت زبردست ٹیسٹی اور cute کریں بتنگو کریں ٹیسٹی ٹی الت کی چینت ٹی رائضت ٹی رائض trabalho فروہ وائناختہ لیلی بیٹے فوڈ اپنی 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 لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑونے جو دانس کر رہے ہیں بہت کھمال کی چیزیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ موسک کے ساتھ ہے شاید آپ کو آدمی آرہی ہوگی یہ آپ کیا سکتے ہیں ہاتھ کو نیچے کر رہے ہیں ہاتھ کو اوپر کر رہے ہیں یہ میرا بیٹا 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 سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جرمانی میں کہتے ہیں christenmarkt اور انگلز میں کہتے ہیں christmas market آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے دیکھیں کیسے زبردہ ابھی بارش ہو رہی ہے یہاں پر تو میں اس کو پیچھے کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس چھتڑی ہے جو اوپر بارش ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اندر جا کے آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں اندر جا رہا ہوں جب اندر پہنچتا ہوں تو وہ مارکیٹ ہے جو میں بتاتا ہوں کیسے یہاں پر لوگوں نے جو سٹال لگائے ہوئے ہیں دکانے بنائی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں یہاں پر انتظار کروں گا کیونکہ گاڑی آرہی ہیں اور گاڑی جا رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سڑک ہے تو میں انتظار کروں گا کیونکہ اگر دونوں سیڈیو سے گاڑی نہ آئے گی تو پھر میں سڑک پار کر دوں گا یہ ابھی انہیں سڑک پار کرنے لگا ہوں دوسری طرف جانے لگا ہوں یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ بھی منزل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت منزل یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی مارکیٹ کی اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کا منزل کیسا نظر آتا ہے یہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں میں آگے کی طرف چطری کو آگے کی طرف کروں گا تو پیچھے سے نظر آئے گا دیکھیں لائٹیں لگ جوئی ہیں دیکھیں یہاں پہ ابھی ہندیرہ نہیں ہوا ہے تو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ مارکیٹ یہ دیکھیں جی یہ مارکٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آج بارش ہے اس لئے لوگ بہت کم نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اوپن سے کیسا پیارا منزل ہے یہ دیکھیں خوبصورت منزل کریسمس مارکٹ یعنی کریسمس مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اور آج لوگ کم ہیں کیونکہ بارش ہو رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے مارکیٹ کرسپس مارکیٹ یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں کھا رہے ہیں اور بچوں کے کھڑونے یہاں پہ ملتے ہیں آج لوگ کم ہیں ویسے تو یہ فل ہوا پڑا ہوتا ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو اس لئے کم ہیں لوگ ہر کوئی یہاں پہ آتا ہے جرمنی میں کیا کہتے ہیں اس کو وائی ناخٹ مارکٹ اور کرسپس مارکیٹ تقریبا شام کو لوگ زیادہ آتے ہیں یہ لائٹنگ دیکھیں ایسی زبردہ طریقے سے کی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں زبردہ محول یہ زبردہ سلائٹی کر رہے ہیں یہ کی ہوئی ہے یہاں پہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جرمنی یعنی کہ پین آفٹ مارکٹ مارکیٹ کرسپس مارکیٹ یہاں پہ کہتے ہیں جرمنی میں کیسے ہیں وائی ناخٹ مارکٹ اور انگلش میں کہتے ہیں کرسپس مارکٹ مارکٹ کہتے ہیں مارکیٹ کو یہ دیکھیں جی بری امینہ پنگوڑے میں اٹھے لے رہا ہے یہ لارانگی گاڑی میں بیٹھا ہوئے یہ دیکھیں کیونکہ ہم یہاں پہ ہیں جو کیا کہتے ہیں کرسپس مارکیٹ یہاں پہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی نہیں ہے super بری امین sehr gut یہ دیکھیں جی چیک کریں جرمنی بارشاہ پھر بھی لوگ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں یہ دیکھیں جی بری امین مارکٹ پہ ہمارے ساتھ شاپنگ کے لئے یہ گیا ہوا تھا تو اس نے یہ گاڑی دیکھی ہے پولیس والی گاڑی اور یہ کہہ رہا تھا پاپا میں یہ خریدوں گا میں یہ لینا چاہتا ہوں میں نے کہا جی لے سکتے ہیں آپ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تو ایسی چیزیں بیٹا نہیں تھی ملتی لیکن آپ خوش قسمت ہیں ابھی تو دیکھیں اب یہ بری امین اپنی گاڑی دیکھ رہا ہے ابھی اس کو ہم یہ کہتے ہیں کمپلیٹ کریں گے اس کے ٹائر سائت میں ملائیں گے سارا کچھ ٹائر بھی کیونکہ وہ اس نے سارے ٹائلے لگ لگ دیے ابھی میں اس کو کیا کہتے ہیں پیکٹ سے باہر نکال لوں گا تو پھر اس کے بعد ہم یہ گاڑی ہے جو اس کو کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں جی بری امین کی گاڑی ہے جو ریڈی ہو چکی ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ اب تیار کر دیا ہم نے تو ابھی یہ بہت خوش ہے بری امین بیس تو گلوکلیش میں نے اس سے پوچھا کہ تم ابھی خوش ہو سکتا یا واسیس موسا کہتے ہیں یا کہتے ہیں جو pierبی jongم جو میگے میگے ہم نعم pit ام ہم نگ کیونک Hell ہم مل ک ہم مت ڈ 쉬تی hesion لو اور یہ بھی نکاراں ملازدان ملازدان صوراں یہ گاڑی دیا پکڑ و اصندگی ملاسی ہے ملازدان اس کا ہمچ رأان اور اس کا ہمچ راணار یہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی میں جو کارٹون ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک پلیس والا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا پلیس والا ہے بری امین اوکے اللہ حافظ ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں پلیس اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت خوش رکھیں اپنا خیار رکھیں ہو سکے تو کسی کا فائدہ کیجئے فائدہ نہیں کر سکتے نقصان مت کیجئے اوکے جی اللہ حافظ